اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحثی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین جد الحسر والحسین اب القاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعج الفرجہ وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیئے ما بقیت اللہ العظم روحی وارواہنا لہ الفدا اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کرام کے خدمت میں سلسلہ مہدویت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس مقام تک گفتگو پہنچی تھی کہ انسان کو اس غیبتِ قبرہ کے زمانے میں زندگی کے کن اصولوں پر زندگی گزارنی چاہیے کن قوانین پر انسان اپنے زندگی کو گزارے تاکہ امام کی اطاعت شمار ہو جائے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے اس کی فرمبرداری کرے اس کی نافرمانی نہ کرے جب امام محبت کے تقاضی میں سے ایک اطاعت ہے کہ اس کی فرمبرداری ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قومن يزعمونہ الی امامہم واللہ ما انا لہم بے امامہم لعنہم اللہ کما ستر تو سترن ہتاکو ہو امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں ان کا امام ہوں حالانکہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں یہ بیاتاتا ہوں کہ میں ہرگز ان کا امام نہیں ہوں میں ہرگز ان کا امام نہیں ہوں خدا ان پر لانت کرے کہ یہ لوگ خدا ان پر لانت کرے کہ میں جس بات کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے اس کو فاش کر دیا یہ لوگ جس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خفیہ رکھیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چھپائے رکھیں یہ لوگ اس چیز کو فاش کر دیتے ہیں اس چیز کو پھیلا دیتے ہیں امام کہتا ہے کہ خدا ان پر لانت کرے میرے عمال کے برعکس عمل انجام دیتے ہیں میں کچھ اور بات کہتا ہوں وہ کچھ اور کہتے ہیں امام نے اس طرح کہا کہ میری باتوں کی اپنے خواہشات کے مطابق یہ لوگ تفسیر کرتے ہیں امام اس چیز کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری محبت کا تقاضہ کرتے ہو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہماری اطاعت کرو کہ اگر ہم نے کسی چیز کی طرف رہنمائی کی ہے تو تم اس رہنمائی کی اتباہ کرتے ہوئے اس طرف چل پڑو یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقامات پر بھی جہاں پر حیاء اللہ خیر العمل آیا ہے تو امام اشارت فرماتے ہیں کہ حیاء اللہ خیر العمل سے مراد اہل بیت کی ولایت ہے حیاء اللہ خیر العمل سے مراد جو مراد ہے وہ ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام اور بحر الانوار کے اندر اللہ مجلسی علیہ الرحمن نے اس کی اس طرح سے تفسیر کی ہے کیونکہ یہ ایسی ولایت ہی موجب قبول عمل ہوتی ہے اور وہ بھی عام عمل نہیں ہے بلکہ خیر العمل ہوتا ہے جس عمل کے ذریعے سے انسان اطاعت امام کرتا ہے وہ خیر العمل ہوتا ہے اور اس اطاعت اور خیر العمل کے زیر سائیت ظہور کے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ جب انسان نیک عامال انجام دے گا تو اس کے سبب سے ان نیک عامال کے سبب سے انسان بارگاہ پروردگار کے اندر ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی امید لگا سکتا ہے کہ امام ہمارے ان نیک عامال کے سبب سے آ جائیں اور یقینا انسان علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعائیں کرتا ہے اور اتنی دعائیں ہیں ہر زمانے میں ہر جگہ پر ہر مقام پر امام کے ظہور کی دعا کی جا رہی ہے تو سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کہ امام ہم سے غائب ہیں تو علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ خود ہمارے گناہ ہیں کہ جو ہمارے امام کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کیے ہوئے ہیں در حقیقت امام غائب نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ جس کے سبب سے ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے کہ جس کے سبب سے امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں اسی طریقے سے اب اگر انسان اطاعت امام کرنا چاہتا ہے تو اطاعت امام کی معنی کیا ہے اطاعت امام کی معنی یہ ہو گئی کہ انسان اطاعت امام میں معاشرے میں اب عدل و انصاف کا اجرہ کرے اور لوگوں میں اسے قبول کرنے کا شعور اوجاگر کرے کہ جس طریقے سے انسان اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے تو دیکھے غیبت قبرہ کے زمانے میں انسان وہ کیسے افعال وہ کون سے افعال انجام دے سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے وہ کون سے ایسے افعال ہیں جو معاشرے کی اصلہ کا سبب بنے سب سے پہلے جب انسان اس معاشرے کے اصلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی سب سے پہلے اصلہ کرے جب انسان سب سے پہلے اپنے اصلہ کرے گا اس کے بعد انسان معاشرے کے اصلہ کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اطاعت امام کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے کی اصلاح کرے اطاعت امام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دینی بھائیوں کی جس طریقے سے اہد و پیمان کیے ہیں اس اہد و پیمان پر عمل کرنے کے بعد اس کو مکمل کرے اور اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاد یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا اس بندے پر رحم کرے جو خود کو ہمارے لئے وقف کر دیتا ہے ہر مرحلے پر اپنے امام کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر رکھ کر قدم اٹھاتا ہے جو در حقیقت خدا بندے عالم کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے اور جب امام ہم سے راضی ہوگا تو یقیناً امام کے ظہور میں بھی تعجیل ہوگی اور ہم سب تہہ دل سے پرولدگار کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پرولدگارہ ہمیں ایسے افعال ایسے عامال انجام دینے کی توفیق ادا فرما کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعید سلام اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعید سلام اللہم صلی علیہ محمدبہ اللہم صلی علیہ محمد وعید سلام اللہم صلی علیہ محمد وعید سلام